آئی ہم وچن پڑھتے ہیں لوکا آٹھ تر تالیس سے لے کر اڑتالیس تک حالیلویہ لوکا ایٹ فورٹی تھری ٹو فورٹی ایٹ حالیلویہ جب ایک اسطری نے جسے بارہ ورش سے لہو بہنے کا روک تھا اور جسے کوئی بھی چنگا نہ کر سکا تھا پیچھے سے آ کر اس کے چوگے کا کنارہ چھوا تو تدکال اس کا لہو بہنہ بند ہو گیا ایشو نے کہا کس نے مجھے چھوا جب وہ سب مکر رہے تھے تو پترس نے کہا ہے سوامی بھیڑ اکٹھی ہو کر تجھ پر ٹوٹی پڑ رہی ہے پریشو نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مجھ میں سے سامرتھ نکلی ہے جب اسطری نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو ڈر کے مارے کامپتی ہوئی آ کر اس کے سامنے گر پڑی اور تب اس نے سب لوگوں کے سامنے بتایا کہ اس نے کیوں اسے چھوا ہے اور کیسے وہ تدکال چنگی ہو گئی ہالیلوئیہ پریشو ایشو مسیح سرک سے زمین پر کیوں آیا دیکھیں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایشو مسیح سرک سے زمین پر دو طریقے کے لوگوں کو کھوشنے کے لئے آیا ہے ایک جو سنسار میں کھو گئے ایک جو رشتوں میں کھو گئے ہیں پریشو پرمیشو نے ہمیں بنائیا اپنی سامانتہ اپنے سروپ میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرمیشو ان کو کھوشنا چاہتا ہے جو سنسار میں کھو گئے ہیں جو سنسار کے ریتی ریوازوں میں کھو گئے ہیں جو اپنے رشتوں میں کھو گئے ہیں وہ وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی جیون ہے اس سنسار کے علاوہ بھی کوئی ہے وہ صرف ان گریتی ریوازوں میں کھو کر اندوشوہ سو میں بھٹک کر اپنے جیون کو تبا کر رہے ہیں وہ سوچ نہیں پا رہے ہیں کہ کون ہے پرمیشو کون ہے وہ جس نے سشتی کرشنا کی کون ہے ہمارا پتا پریشو لڑ کیونکہ وہ سنسار سے اپنی آنکھیں نہیں اٹھا پا رہے ہیں جو دکھتا ہے اس پر وشواس کرتے ہیں وہ جو ہوتا ہے اس پر وشواس کرتے ہیں حالیلہیہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم کچھ بھائی بہن ہم بھی کھوئے ہوئے تھے لیکن ریشو مسیح نے کرپا کیا اور ہم واپس آئے حالیلہیہ تو پرمیشو ریشو مسیح کو اس لیے بھیجائے تاکہ وہ ان کو کھو گئے ان کو پائے ان کو کھوجے ان کو بلائے جو سنسار میں کھو گئے ہیں ریشو روٹ ان کو بلائے جو اپنے عمر کھو گئے ہیں اپنے رشتوں میں کھو گئے ہیں آپ اپنے رشتوں کے علاوہ کچھ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے جو ممی نے کہہ دیا اوکے جو پاپا نے کہہ دیا اوکے پاپا ہی نے میرا میں نے کئی بھائی بہنوں کو کہتے سنا ہے کہ میرے ماں باپ میرے بھگوان ہیں حالیلہیہ بہت اچھی بات ہے ہمیں ماں باپ کی بہت عزت کرنی چاہیے اور ہمیں ماں باپ کی سیوہ کرنی چاہیے اور اس سے پرمیشن خوش ہوتا ہے لیکن میری بہن میرے بھائی ماں باپ بھگوان نہیں ہے پریس الوٹ ماں باپ سے ملانے والا کوئی ہے جس نے آپ کو ماں باپ سے ملوایا جس نے آپ کو ماں باپ دیا حالیلہیہ تو بائبل کہتی ہے کہ ہمیں وہ درجہ وہ عزت وہ نمن وہ اپنی بھاونہ پرمیشن کے سامنے سمرپت کرنی ہے کیونکہ وہی رجیتہ ہے آپ کے ماں کی کوک میں آپ کو ڈالنے والا کون ہے پرمیشن حالیلہیہ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے لیکن کئی لوگ کھو گئے اپنے رشتوں میں وہ جاننا ہی نہیں چاہتے وہ پربو سے ملنا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں بس ہم یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے ارے بھائی اگر آپ نہیں نکلیں گے تو اس کے بعد کیا آپ کہاں جائیں گے یہ جیون کے بعد کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے کیونکہ دنیا کیونکہ شیطان نے تو آپ کو موت سے ڈرائے ہوا ہے آپ موت سے ڈرے ہوا ہے کہ نہیں 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 موت موت کی ورے سے آپ ڈرے ہوا ہے موت آ جائے گی لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ موت کے بعد جیون ہے حالیلہیہ اور وہ جیوان آنند کال کا ہے وہ جیوان سکھ کا ہے اس جیوان میں ہی آنند ہے یہاں تو ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس میں کوئی آنند نہیں ہے ایک پل کا آنند چوبیس گھنٹے کا دکھ حالیلہیہ یہاں پر کیا ہوا ایک عورت جس کو بارہ سال سے لہو کی بیماری کا روک تھا میں آپ کو تھوڑا سا بخان کروں اس کے بارے میں اس سمیں جب موسیٰ کی ویوستہ کے انصار اس سمیں جو ویوستہ تھی جو پرمپرہ تھی یہودیوں کی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کو لہو کی بیماری ہوتی تھی تو اس کو اشدر سمجھا جاتا تھا یہ پرمپرہ آج بھی ہے اگر آپ دیکھیں گے مارواریس کے گھر میں جائیں گے گجراتیس کے گھر میں جائیں گے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کئی پریواروں میں دیکھا ہے جب ان کی بہن کو ان کی ماں کو ان کی بیٹی کو ان کی بہو کو جب یہ چار دن کا جو مینسز ہوتا ہے جیسی ہوتا ہے وہ ان کے لئے اشد ہو جاتی ہے وہ کسی کو چھو نہیں سکتی ہے وہ کچن میں نہیں جا سکتی ہے وہ کھانا نہیں بنا سکتی ہے حالیلیہ اس کو کھانا ایسے دیتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے حالیلیہ وہ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا وہ اشد ہو گئی وہ بیوی وہ پتنی وہ بیٹی میری اشد ہو گئی ایسی پرمپرہ لیکن پرمیشو ایشو مسیح کو ایشو مسیح کیوں آئے تاکہ پرمپرہوں کو توڑے تاکہ ریتی ریوازوں کو توڑے لیکن یہ جو عورت تھی یہ نڑتی تھی لیکن بارہ سال سے اس کو لہو بہرا تھا اس نے بائبل کہتی ہے وچن کہتا ہے کہ اس نے ہر جگہ اس کا علاج کرایا ہر جگہ یہ گئی کئیوں کے پاس گئی لیکن کہیں کچھ نہیں ہوا برباد ہو گئی اس کا سارا پیسہ ختم ہو گیا ہر وید کے پاس ہر ڈاکٹر کے پاس ہر بابا کے پاس جہاں جہاں اس کو لگا کہ میں جانا چاہئے وہاں پر گئی اور لوگوں نے اس کو ٹھگا اور لوگوں نے پیسہ لیا لیکن اس کا علاج نہیں ہوا اس کا لہو بہرہ ہے بہرہ ہے بہرہ ہے یہ کمزور ہو گئی ہے پریس او لڑ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس نے سوچا کہ کس طریقے سے جب اس کو پتا لگا کہ ایشو مسیح برمیشور کا پتر ہے آل علیہ جب اسے پتا لگا کہ ایشو ہی ہے جو مجھے چنگائی دے سکتا ہے پریس او لڑ اب وہ اسے ملنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں ایشو مسیح کے پاس جاؤں اور اس سے آپ شیش لوں لیکن کیسے جاؤں پرمپرہ نے روک دیا ہے کیسے جاؤں ایشو سے ملنے پرمپرہ پرمپرہ مجھے جانا نہیں دیتی ہے کیونکہ میں تو اشد ہوں پریس او لڑ اگر میں ایشو کے پاس جاؤں گی اس کو چھونگی یا وہ میرے سر پہ ہاتھ لگائے گا تو دنیا کیا بولے گی سماج کیا بولے گا پرمپرہ کیا بولے گی ہم پرامپرہوں کو اتنا مہت وہ دے دیتے ہیں کہ ہم وہ سچے پرمیشر کو بھول جاتے ہیں اس کی شکتی کو بھول جاتے ہیں اس کا سامرت کو بھول جاتے ہیں یہ عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی سوچ رہی ہے کہ میں ایشو سے کیسے ملوں دنیا جانتی ہے وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ میں بارہ سال سے لہو بہرہ ہے بارہ سال سے میں لہو بہرہ ہے کوئی مجھے چھوٹا نہیں ہے میں کسی کو چھو نہیں چاکتی ہوں کیا کروں تب اس نے سوچا کہ ایشو مسی ان کو اس کو پتا لگا کہ ایشو مسی اس کے علاقے سے گھجر رہے ہیں اور بھید ہے Praise the Lord اس نے کہا سوچا کہ میں چھکے سے جا کر ایشو کو چھوٹ لوں گی کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ ایشو مسی کو چھوٹنے سے ہی چنگائی مل جاتی ہے Hallelujah اس نے کہا چھکے سے میں جا کر بھید کے اندر سے جا کر ایشو کو چھوٹ لوں گی مجھے چنگائی بھی مل جائے گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نے پرمپرہ کو توڑا ہے یہ نادان بہن جو پرمپرہوں میں بھٹکی ہوئی تھی یہ نادان بہن جو ڈر کے جی رہی تھی ہمیں ایشو مسیح نے آزادی کی آتما دی ہے ہلیلیہ ہر طرف سے ہمیں ایشو مسیح نے آزاد کیا ہے یہ ایشو مسیح کو جانتی تھی صرف کہ وہ چنگائی داتا ہے ہلیلیہ ہر اس آٹ اس نے ہمت کی اور یہ اس بھیڑ کے اندر گئی اور اس نے ایشو مسیح کا چوگا چھوا اور اسی سمیں چنگائی بات اس نے پرات کی ہلیلیہ لیکن کیا ہوا ایشو مسیح کون ہے مرمشہ کا پتر ایشو مسیح کون ہے جو پرمپرہوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے اس نے کہا کس نے مجھے سوا ہلیلیہ وہ عورت وہ بہن چھپانا چاہتی تھی کہ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں لیکن ایشو مسیح کس کے لیے آئے تاکہ وہ پرمپرہ کو توڑیں آلیلیہ بیٹھو لوڈ ہوتینا کون ہے کس نے مجھے چھوا پترس کہتا ہے ایشو مسیح ہزاروں کی بھیڑ ہے تُوش پر گر رہی ہے اور تُو کہتا ہے کس نے چھوا کہتا پترس یہ جو ہزاروں کی بھیڑ ہے نا یہ تو میرے انویائی ہے یہ تو مجھے چاہنے والے ہیں یہ تو مجھے چھویں گے لیکن کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ پرمپرہ کو مانتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ پرمپرہ کو مانتا ہے اس نے مجھے چھوا ہے اس نے مجھے چھوا ہے کون ہے وہ پوری بائیول میں کہیں بھی ایشو مسیح نے اپنے چھونے پر اعتراض نہیں کیا کیا کبھی اس نے کوڑی کو چھوا اس نے اندھے کو چھوا اس نے بہروں کو چھوا اس نے مردے کو چھوا ہالیلویہ کہیں اس نے اعتراض نہیں کیا لیکن پہلی بار کیوں اعتراض کیا کیونکہ وہ بہین ہالیلویہ وہ بہن جو پرمپرا کا پرمپرا کی دیوار پرمپرا کا اندھا پن اپنے اندر لیے ہوئے تھے اس اندھے پن میں جی رہی تھے پرمیشو چاہتے تھے چاہتے تھے کہ اس کا اندھے پن کا میں علاج کروں پریز اللہ اس لئے وہ کہتا ہے کون ہے جس نے مجھے چھوا ہالیلویہ پڑھئے دوبارہ سے پڑھئے اس کو 48 سے پڑھئے 48 سے دوبارہ پڑھئے اس نے اس سے کہا بیٹی تیری بیشواس نے تجھے چنگا کیا ہے کسیر سے چلی جا پرانتو یہیشو نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے کیونکہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ مجھ میں اسے سامرد نکلی ہے جب ستری نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تب کاپتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤ پر گیر کر سب لوگوں کے سامنے بتائی کہ اس نے کس کارن سے چھوا ہے اور کیسے ترند چنگی ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اب مجھے بہتو پہچان نہیں گئے وہ ایشو وہ مہان ہے جب وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکی تو وہ ڈڑھتے ڈڑھتے کھاپتے کھاپتے آئی اور اس نے کہا ایشو میں ہوں وہ عورت جس کو بارہ سال سے لہو کی بیماری تھی لیکن اس پرمپرا کی وجہ سے میں میں بھٹک رہی تھی اس پرمپرا کی وجہ سے میں درد سہ رہی تھی اس پرمپرا کی وجہ سے میں کمزور ہو گئی تھی میں برباد ہو گئی تھی آج جب میں نے سنا تو یہاں سے جا رہا ہے میں کیوں سامنے نہیں آ رہی تھی کیونکہ پرمپرا نے مجھے روکا ہوا تھا ریتی ریوادوں نے مجھے روکا ہوا تھا اس لیے میں نے چھپ کر تیرے کپڑوں کو چھونے کی کوشش کی کیونکہ ہی ایشو میں جانتی ہوں کہ جب میں اگر تجھے چھو بھی لوں گی کوئی بھی تجھے چھو لے گا تو شد بن جائے گا حالیلیہ پریس اللہ ایشو میں اس سنسار میں رہتی ہوں لیکن اس پرمپرا سے میں اتنی بندی ہوئی ہوں اتنی دکھی ہوں کہ لوگ مجھے اشد کہتے لوگ میرے پاس نہیں آتے لوگ مجھے چھوٹے نہیں میرا بیٹا میرا پتی مجھے نہیں چھوٹا ہے کیونکہ میں بارہ سال سے اشد ہوں یہ کیسی اشدتہ ہے میں نے کیا گناہ کیا میں نے کیا پاپ کیا ہے ایشو نے کہا تُنہے کوئی پاپ نہیں کیا ہے تُنہے کوئی پاپ نہیں کیا ہے میری بچی تیرے وشواس نے تجھے چھوڑا لیا ہے کیا کیا ہے چنگا نہیں کیا ہے چھوڑا لیا ہے میری بائبل کہتی ہے کہ تیرے وشواس نے جا تیرے وشواس نے تجھے چھوڑا لیا ہے پریس اللہ کس سے چھوڑا لیا ہے بیٹی تیرے وشواس نے تجھے چھوڑا لیا ہے کشلت جا تجھے اند وشوا سے چھڑایا ہے تری گندی مانسکتہ سے چھڑایا ہے تجھے سنسار سے چھڑایا ہے پریسے لوٹ یہ سنسار صرف پرمپرائیں لادنا چاہتا ہے یہ جو سنسار ہے وہ سکھ دینا نہیں چاہتا ہے شانتی دینا نہیں چاہتا ہے آنند کال کا جیون دینا نہیں جانتا ہے اس لئے یہ سنسار تجھے اشد کہتا ہے کیونکہ سنسار خود اشد ہے ہالیلویہ اس لئے تُو نے مجھے چھوا جو دنیا کہتی ہے کہ تُو اشد ہے اور جس کو بھی چھوے گی وہ اشد ہو جائے گا تُو نے مجھے چھوا ہالیلویہ تُو نے دنیا کے سامنے مجھے چھوا میں پرمیشن کا پتر ہوں میں ایشو ہوں ہالیلویہ میری بیٹی اس پرمپرہ سے نکل اس پرمپرہ سے نکل بہارہ اور کشلتہ سے گھرچا کئی بار ہم جب کلیسی آتے ہیں تو اپنی پرمپرہ کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اپنے دیتی ریوازوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں ہمیں چنگائی تو چاہیے لیکن ایشو نہیں چاہیے ہم چنگے ہونا چاہتے ہیں لیکن ایشو کو نہیں چاہتے ہیں یہی وہ عورت چاہ رہی تھی کہ مجھے چنگی ہو جاؤں اور کسی کو پتا نہ لگے ہم چنگائی پاکے جب اپنے گھر جاتے ہیں ہم بتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم ایشو کے ہیں ہمیں چنگائی ملی ہمیں چنگائی داتا نہیں ہے وہ مکتی داتا ہے ہمیں چنگائی داتا نہیں ہے آج بھی ہم سماس سے ڈرتے ہم کلیسی آتے تو ہیں لیکن ہم ایشو سے ملنے نہیں اس چنگائی کو پانے کے لیے آتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ چنگائی ملے اور گھر بیٹھ جائیں اس کلیسیہ میں دو ہزار بارہ سے میں نے یہ کلیسیہ شروع کیا تھا یہاں پر دو ہزار پندرہ سے شروع کیا ہے اگر سب لوگ آئے تو کم سے کم ڈھائی تین ہزار لوگ یہاں پر ہوں گئے اس سمائے انگینت لوگوں پر کش ملا انگینت لوگوں کو چنگائیاں ملی میں نے پاس سب کے ریکارڈز ہیں ویڈیوز ہیں لیکن کیا ہوا چنگائی پائی اور گھر میں بیٹھ گئے چنگائی لی گھر میں بیٹھ گئے ہوتا کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چنگائی پانے کے بعد آپ گھر میں جائیں گے تو آپ صدا چنگے رہیں گے نہیں اگر ایشو آپ کے ساتھ رہی ہے جس ایشو نے آپ کو چھوا جس ایشو کے نام سے آپ نے چنگائی پرابط کی اگر آپ ایشو کے نہیں رہیں گے میرے بھائی پھر شیطان آپ کو پکڑے گا پھر وہ بیماری آپ کے اندر آئے گی اور ایشو یہ نہیں چاہتے تھے اس لیے چاہتے تھے کہ ایشو چاہتے تھے کہ وہ عورت پوری طریقے سے شد ہو جائے اس لیے ایشو مسیح نے کہا کہ انگیکار کر کیوں تُنہے مجھے چھوا ہے کیوں چھوا ہے تُنہے مجھے انگیکار کر کیونکہ تُن کسی کو بتائے گی نہیں تُنگیکار کرے گی نہیں کہ ایشو مسیح پربو ہے ہاللویہ تُن اپنے اندر ایشو کو بس آئے گی نہیں اور یہ بیماری دوبارہ آئے گی اس لیے میری بہن میری بچی انگیکار کر کیونکہ تُنہے مجھے کیوں چھوا ہے ہاللویہ میرا بھائی میری بہن ہمارا انگیکار کرنا ضروری ہے ہم انگیکار کرنے کی ایشو پربو ہے ہم انگی کار کرنے کی ایشو ہی ہے سروس ہم انگی کار کرنے کی ایشو شنگائی داتا ہے ہم انگی کار کرنے کی ایشو مختی داتا ہے ہم انگی کار کرنے کی بابوں سے شد کرنے والا ایشو مسیح ہے حاللیہ شیطان آپ کے اردگرد نہیں آئے گا شیطان آپ سے دور ہو جائے گا ہمارے انگی کار میں وہ سامر تھے حاللیہ ہمارا انگی کار ہمارا پرمیشن سے رشتہ جوڑتا ہے ہمارا انگیکار ہمارا پرمیشن سے رشتہ مضبوط کرتا ہے لیکن کب ہم جب سنسار کے سنسار میں نہ کھوئے ہوں میری بہر میرے بھائی بچن بتاتا ہے کہ ہمیں سنسار کا نہیں ہونا ہے سنسار میں رہنا ضرور ہے لیکن سنسار میں کھونا نہیں ہے سنسار کے ریتی دواز کس نے بنائے ہیں آپ نے اور انہوں نے پرمیشن نے ان ریتی دوازوں کو نہیں بنایا ہے پرمیشن نے ان کانون کو نہیں بنایا ہے اس لئے انشار مسیح دھرطی پر کیوں آئے تاکہ سور کا کانون آپ کو بتائیں تاکہ سور کا سامرت آپ کو بتائیں تاکہ سور کا وچان آپ کو بتائیں تاکہ سور کا جیون آپ کو دے کہ آپ کو دھرطی پر کیسے جینا ہے Praise the Lord اس لئے اس نے ہماری آتمن کو زندہ کیا اس لئے اس نے ہمیں نیا کیا تاکہ ہم woos عاشیش کو پاکر اس سور کے جیون کو پا کر ہم اس دھرتی پر چلیں اس لئے وہ جو عورت تھی وہ نہیں جانتی تھی بریشو مسیح نے اسے صرف شریڈ کی چنگائی نہیں دی اس کی آتما کو بھی جہاں کر دیا اس کی آتما کو بھی نیا کر دیا اس کے در کو نکال دیا اس کے جو در تھا اس کے اندر جو اندکار تھا اسے اندکار سے اپنی جوتی میں لے کر آیا کہ میری بچی یہ پرمپرہ تجھے جیون نہیں دے گی جیون دینے والا میں ہوں پریسے اللہ یہ پرمپرہ تجھے جیون نہیں دے گی جیون کون دے گا ہلو جیون کون دے گا ہیشو مسیح دے گا پریسے اللہ وہ کھوشتا ہے آپ نہیں جانتے وہ کتنا تڑپتا ہے ایک آتما کے لیے اسی کا بڑی لکا پندرہ کا تین سے پانچ دیکھئے پرمیشن نے جو آپ کا درستانت کا ہے ہیشو مسیح کو دیکھیں گے ہاللویہ جو سنسار میں آتما بھٹک گئی ہے اس کے لیے پرمیشن کتنا کتنا کارے کرتا ہے لکا پندرہ تین سے پانچ تب اس نے انسی ید رشتانت کہا تم میں سے کون ہے جس کی سو بھیڑے ہو اور ان میں سے ایک خو جائے تو نینیان بے جو جنگل میں چھوڑ کر اس خوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے خوستا نہ رہے اور جب اور جب مل جاتی ہے تب وہ بڑے آنن سے اسے کندے پر اٹھا لیتا ہے ریس اللہ ہاللویہ ہیشو مسیح نے کیا دیا اسے آشیش کشلتہ کا کشلتہ سے ساتھ چلی جا ہاللویہ تجھے چھوڑا لیا ہے تو چھوڑ گئی ہے اس بندل سے تو آزاد ہوگی ہے پرمپرا سے ریس اللہ آج ہیشو مسیح دھونڈنے کے لیے آیا ہے ان آتماوں کو جو پرمپرا میں بندے ہوئے آج ہیشو مسیح دھونڈنے کے لیے آیا ہے ان آتماوں کو ان بھیڑوں کو جو سنسار میں بندے ہوئے ہیں جو سنسار کے ہو گئے ہیں وہ ہیشو کا پہچانتے نہیں ہیں شیطان نے ان کی بدھی بند کر دی ہے وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کی پرمیشر کون ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کی پرمیشر کون ہے پرمیشر نے بتایا رومیو ایک رومیو ایک اٹھارہ انیس بیس بڑی ازا پرمیشر پرمیشر نے بتایا ہے کی وہ کون ہے لیکن سنسار کی وجہ سے سنسار میں وہ اتنا اولج گئے ہیں کہ وہ سنسار کے ریتی رہوازوں میں اتنا اولج گئے ہیں کہ وہ پرمیشر کو نہیں پہچان رہے ہیں رومیو ایک اٹھارہ انیس بیس اکیس پرمیشر کا کروت تو ان لوگوں کی سب آبھکتی اور ادھرم پر سورگ سے پرکٹ ہوتا ہے پرمیشر کا کروت تو ان لوگوں کی سب آبھکتی اور ادھرم پر سورگ سے پرکٹ ہوتا ہے جو ستی کو ادھرم سے دبائے رکھتے ہیں جو ستی کو ادھرم سے دبائے رکھتے ہیں اس سچائی کو ریتی ریوان سے دبا دیتے ہیں اس ستیائی کو پرمپرا سے دبا دیتے ہیں زمین کی پرمپرا پر چلنا سب سے بڑا ادھرم ہے پرمیشور کے لیے وہ دھرم جس میں پرمیشور کی مہمد آؤ ادھرم ہے ہالیلیہ نیسٹ اس لئے کی پرمیشن کے ویشے کا جان اس کے منوں میں پرکٹ ہے اس لئے کی پرمیشن کے ویشے میں جان ان کے منوں میں پرکٹ ہے سب کے پورے سنسار کے منوں میں سب جانتے کی پرمیشن کون ہے سب جانتے ہیں کہ اس لئے کون ہے سب جانتے ہیں آکاش کو دیکھتے ہیں آپ ہواوں کو دیکھتے ہیں پرطوی کو دیکھتے ہیں پانی کو دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں آپ مہیمہ کو دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے کوئی ہے جو اس لئے سنسار کو چلا رہا ہے ہالیلویہ سب کے منوں میں پرکٹ ہے سب کے منوں میں پرمیشن کا آشیش پرمیشن کا سامرد پرکٹ ہے کیونکہ پرمیشن نے ان پر پرکٹ کیا ہے پرمیشن نے آپ پر پرکٹ کیا ہے کہ کون ہے وہ پرمیشن کون ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے اس کا احساس وہ آپ کو دلاتا ہے ہر پل چاہے آپ اسے نہیں جانتے لیکن ہر موڑ پر آپ کو لگتا ہے کوئی ہے جس نے مجھے بچایا کوئی ہے میرے ساتھ ہمین کیونکہ وہ پرکٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے بچے تو مجھے جان اور میرے قریبا تو کھو گیا ہے میں تجھے ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں ہلیلویہ لیکن ہم سنسار میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ہم اس کی آواز کو اس کے بیویک کی جو شکتی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کون مجھے بولا رہا ہے کون ہے جو میرا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے کون ہے جو میرے آسو پہنچنا چاہتا ہے وہ ہے کون ہے ہم نہیں جانتے ریس الارٹ تیسرا آگے اس کے اندے کے گون ارثات اس کی سناتن سامت اور پرمیشورتو جگت کی سشتی کی سمجھ سے ان کے کاموں کی دوارا دیکھنے میں آتے ہیں یہاں تک کی وہ نیردتر ہے نیردتر ہے کون ہے کرتو رہا ہے کوئی نہ کوئی تو ہے جو کر رہا ہے کوئی نہ کوئی تو ہے شکتی جو کر رہی ہے لیکن نیردتر ہیں ان کے بعد اتر نہیں ہے کیونکہ سنسار نے بدھی بند کر رکھی ہے شیطان نے بدھی بند کر رکھی ہے سنسار اس قدر حاوی ہے ان کے اوپر ریتی ریواز اس قدر حاوی ہے ان کے اوپر کہ وہ اس کی بدھی کھولنے نہیں دے رہے ہیں وہ نیردتر ہیں ان کے پاس آنسر ہی نہیں ہے ایشو مسیح آنسر ہے ایشو مسیح اتر ہے جو سوٹ سے زمین پر آیا اتر دینے کے لیے جو سوٹ سے زمین پر آیا اتر بن کر حالیلیہ سنسار ایک سوال ہے جواب ایشو مسیح ہے اگلا 22 21 اس قارن کی پرمیشور کو جاننے پر بھی انہوں نے پرمیشور کے یوگیا بڑھائی اور دھنیوات نہ کیا پر انتے ویرث بھی چاہ کرنے لگے یہاں تک ہی ان کا نربتی من اندھیرہ ہو گیا اندھکار میں پڑے ہیں اس لئے کوئی کہتا ہے کچھ کرو اس لئے میرے بھائی میں میں بھی ایک ہندو پروار سے آیا ہوں یہاں میں کوئی دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جب پرابلم میں تھا میں جب دکھی تھا مسیبت تھا کوئی بولتا تھا کتے کو خانہ کھلا ہو تمہاری مسیبت ٹھیک ہو جائے گی کتے کو خانہ کھلاتا تھا ارے بھائی کالے کتے کو خانہ کھلا ہو کالا کتے کو ڈھونڈتا رہا حالی لئے کہاں کالا کتہ ملے گا میں اس کو دودھ پلاؤں گا پریس الوٹ کوئی کام نہیں کر رہا ہوں بارہ گھنٹے کالے کتے کو ڈھونڈ رہا ہوں نر بھتی پریس الوٹ میں اپنے سوارتھ میں کہ مجھے دو روٹی مل جائے مجھے کام مل جائے بھٹا کر رہا ہوں ہلو پھر کسی نے بتایا ارے بھائی ایک مندیر وہاں پر ہے وہاں شراب چڑھائی جاتی ہے میں ان دنوں شراب پیتا تھا میں خوش ہو گیا کہ چلو کوئی تو اپنے ساتھ ملا کوئی بھی آدمی اب تو بی بی منہ نہیں کرے گی اب تو روز وہیں جا کے مندر میں بیٹھوں گا حالی لئیہ پریس الوٹ نر بھتی بھتی ختم ہو گئی کیوں کیونکہ سنسار آپ کے اوپر حاوی ہے آپ کی پرمپرہ آپ کے اوپر حاوی ہے آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس پرمیشتر کو آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس شکتی کو جو آپ کو یوں آشیش دے سکتا ہے جو آپ کو یوں پریورتت کر سکتا ہے ہمارے سب کے جیون کو کیسے بدلا ایک سیکنڈ میں ہم نے گھٹنے ٹے کے اور آشیش بھائی پریس الوٹ ہمارا جیون کو دنوں میں نہیں بدلا ہے سالوں میں نہیں بدلا ہے ایک پل میں بدلا ہے ہلیلویہ وہی تو چاہتا ہے پرمیشتر کی بدھی کھول مجھے جان میں ہوں تیرا پتا میں ہوں تجھے گلے لگانے کے لیے پریس او لڑ میرے پاس آتو شرابوں سے مکت ہو جائے گی میری بچی دل سے آ چوری چھپے نہیں جیسے وہ عورت آئی تھی جس کو بارہ سال سے لہو کی بیماری تھی چوری چھپے آئی چوری سے آشیش لینا چاہتی تھی آج یہ ہوتا ہے ہم چوری سے آتے ہیں کہیں سنتے ہیں چرچ میں جائیں گے وہاں اندر ٹھیک ہوتے بہرے ٹھیک ہوتے ہم جائیں گے اور آشیش با کر آ جائیں گے پریس الوٹ جب کوئی کہتا ہے ارے بھائی آپ کا بیٹا سننے لگا ہے کہاں سے ہم گئے تھے ایک جگہ ہالیلویہ پریس الوٹ ہم انگی کار نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈر ہمارے اندر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہے گا کہ تم اپنے بابا کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہو ارے میرے بھائی پتہ ایک ہے اس کا نام ایک ہے ہالیلویہ پیتہ دس نہیں ہوتے ہیں نام بھی دس نہیں ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے ہم اس کو پہچانے میری بہن ہالیلویہ پرانتو ویارتھ وشار کرنے لگے یہاں تک کہ ان کی نربودھی من ادھیرا ہو گیا آگلا بائیس وہ اپنے آپ کو بدھی مان جتا کر مرک بن گئے ہاں وہ اپنے آپ کو بدھی مان جتا کر چوبیس وان چوبیس وان اس کارن پرمیشت نے انہیں ان کے من کی ابھیلاشاو کے انسار اشدتہ کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں اپنے شروروں کا انہادر کرے اس لیے کیوں چھوڑ دیا چونکہ پرمیشت سمجھا سمجھا کے دکھی ہو گیا ریس الورٹ ابراہیم سے اگر آپ دیکھیں گے اپنے نبیوں کے دورا پرمیشت نے بات کی اب یہ اپنے نبیوں کے دورا بتانے کوشش کی میں ہوں میرے بچے میں ہوں چالیس سال تک مرنا کھلایا میں ہوں میرے بچے نہیں مانے ریس الورٹ پرمیشت نے پریقشا لی تب بتایا کہ میں ہوں بھوکا رکھا روٹی نہیں دی پیاسا رکھا پھر پتھر سے پانی پلایا بتایا میں ہوں پھر بھی نہیں جانے دشمنوں کو بھیجا تاکہ دشمنوں کو دیکھ کر پھر میرے پاس آئے پھر بھی نہیں جانا بیماریوں کو بھیجا کہ بیمار ہوں گے تب مجھے بلائیں گے میں آؤں گا ریس الورٹ نبیوں کو بھیجا عورت میں ملاکی ملاکی کراتے آتے اگر آپ پڑھیں گے ملاکی تو آپ اس میں واد بھی واد کرنے لگے تو نے کیا دیا ہم کیا کریں تیرے لیے کیسے ہم لوٹتے ہیں تجھے اور پرمیشور ملاکی کے بعد چار سال چار سو سال تک چھپ رہا بات نہیں کی اس نے چار سو سال تک بس نے بات نہیں کی چار سو سال تک اسی لیے یہودی یہودی نے جب یہاں نا بکت سوہ مالے کو دیکھا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے جنگل میں مارک تیار کرو پریس الوٹ کس کا مارک تیار کرو پربو کا کون ہے پربو یشویہ یشایہ کی پستک چالیس کا تین پریس الوٹ جنگل میں مارک تیار کرو کس کا ایشو کا وہ آرہا ہے نئی واشا کے ساتھ راستے تیار کرو پہاڑی پہاڑیوں کو سمتل کرو اور یہی چیز یشایہ نبی کہہ چکا ہے پریس الوٹ کسی کی پکار سنائی دی کہ جنگل میں یہوہ کا مارک سدھارو ہالیلوئیہ وہی یہوہ ہے وہی ایشو ہے ہالیلوئیہ پریس الوٹ یہوہ ہی ایشو بن کر آیا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے پریس الوٹ یہوہ کا مارک سدھارو ہمارے پرمیشل کے لیے اور اب ہمیں ایک راج مارک چورس کرو ہالیلوئیہ چار سو سال کے بعد یہوہ نہ بکت سمالی کی وانی سنائی دی ریس الوٹ وہ لوگ آئے فارس کی آرہے تھے یہوہ نہ کے پاس مجھے بکت سمال چاہیے اس نے کہا اے پاپیوں اے ساپ کے بچوں بکت سمال لینے کے لائک پشتاب کرنے کے یوگ کے کام کرو پریس الوٹ تمہارے اندر سنسار بنا ہوا ہے کس نے تمہیں کہہ دیا تمہارا سوارت تمہیں یہاں لے کر آیا ہے تمہارا جو اندکار ہے وہ تمہیں یہاں لے کر آیا ہے تمہارا جو لوگ ہے وہ لے کر آیا ہے یہاں پر لوگ مہ کو نکالو پریس الوٹ پرمیشور کس کو ڈھونڈنے آیا ہے اپنے اس آتما کو ڈھونڈنے آیا ہے جو پشتاب کریں اپنے آپ کو دین کریں اپنے 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 سوارتی کو ڈھونڈنے کے لئے نہیں آیا ہے ہم سواس سے چرچ نہ آئیں ہم بشواس سے چرچ آئیں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جن آپ کلیسیہ پرمیشور کے لیے آئیں گے اس کے پیار کے لیے آئیں گے آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کا جیون بدل جائے گا بہن اسے مانگنے مت آئیے اسے پوچھنے آئیے پیتہ میں کیا کروں تیرے لیے میں اپنے جیون میں ایسا کیا کروں جس سے تو خوش ہو جس سے تو پرسند ہو میں کیا کروں Praise the Lord Hallelujah اسی کا انتیسما لائیے رومان ایک رومان ایک کا انتیسما رومان ایک کا انتیسما 29 Praise the Lord جتے نگا لیے رومانس اس لئے وہ سب پرکار کے ادھرم اور دشتتا اور لوگ اور ویر بھاو سے بھر گئے سو وہ سب پرکار کے ادھرم دشتتا اور لوگ اور ویر بھاو سے بھر گئے کون لوگ بھر گئے جنہوں نے اس کو نہیں پہچانا گیان دیجئے کیا چاہیے بچا کیا چاہیے بیٹا جنہوں نے جنہوں نے نہیں پہچانا جنہوں نے باتانے کی کوشش کی میں کون ہوں Praise the Lord لیکن ان کا من نربودھی ہو گیا Praise the Lord کیوں ہو گئے کیونکہ پرمیشور نے چھوڑ دیا پرمیشور نے آپ کو ان کے من پہ چلنے کے لئے چھوڑ دیا Praise the Lord کیا ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنے بچے کو سمالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ بچہ میری بات سن اے میرے بیٹا میری بات سن پڑ لکھ میں جو کہتا ہوں اس پہ چل لیکن جب بیٹا نہیں سنتا ہے جب آپ کو برباد کرتا ہے جب وہ آپ کے موبے تماشاں مارتا ہے جب وہ آپ سے ڈرنا بند کر دیتا ہے جب وہ آپ کی بات کی کہی ہوئی نہیں مانتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ کہ چل ٹھیک جو تُنہیں کرنا ہے کر برباد ہونا تو برباد ہو Hallelujah Praise the Lord ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا Praise the Lord پرمیشور نے چھوڑ دیا جا اور جب پرمیشور نے چھوڑا تو کیا ہوا خون کے من میں سوارت بھر گیا لہلچ آ گئی کروڑ آ گیا نفرت آ گئی اس پرمپراؤں میں بندے ہوئے بیر بھاو ہتیا کرنے لگے ایک دوسرے کی وہ اتنے سوارت سے بھر گئے کیونکہ نہ پرمیشور کا بھیتا ان کے اندر نہ سنسار کا بھیتا Praise the Lord Praise the Lord اس لئے پرمیشور کہتا ہے میرے بچے مجھے جانو لیکن انسان سنسار میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ کون ہے مجھے چلانے والا کون ہے میں اپنے آپ نہیں چل سکتا ہوں میرے بھائی جس دن آپ یہ محسوس کریں کہ میں اپنے آپ نہیں چل سکتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت ہے اس لئے اپنے ہاتھ پھیلائیے اور ایشو کا نام لیجئے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں راستہ وہ دکھائے گا آپ کو آپ بولیے کہ میں نہیں چل سکتا ہوں آپ بولیے کہ ایشو میں آپ کے بینے ادھو رہا ہوں میں شون نہیں ہوں مجھے راستہ دکھاؤ مجھے لے کے چلو میری بدھی نہیں ہے میرے پاس زبان نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تو ایسے ہی کرتا ہوں میں پرچار کرنے سے پہلے کہتا ہوں میں شون نہیں ہوں ایشو مجھے لے کے چل مجھے بتا میں کیسے اپنے بھائی بہنوں کو تیرے بارے میں بتاؤں پریسہ لوٹ پرگو آپ کو لے کے چلتا ہے لیکن جب وہ چھوڑ دیتا ہے میری بہن تو آدمی کی حالت بد سے بدتر ہو جاتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے آج اگر ہم اپنی پرانی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کیا تھے کیسے شیطان نے ہمیں پکڑا ہوا تھا میں کتنا گلت تھا میں روز شراب پیتا تھا پیسے نہیں تھے ہمارے پاس لیکن پانچ چھ ساتھ سو ربے کئی سے بھی لاتا تھا خرچ کرتا تھا میرا اکلوتا بیٹھا میں شراب پیتا تھا اور چکھنا چکھنا سمجھتے ہیں نمکین وغیرہ پڑھا ہوتا ہے وہ نہیں چھو سکتا تھا وہ کیونکہ وہ شراب کے سنگ مجھے چاہیے اتنا سوارتھی تھا میں اے مین میں ایک باپ ہونے کے ناتے کیوں کیونکہ شیطان میرے اندر تھا میں دھنیواد دیتا ہوں کہ ایشو نے میری آنکھیں کھولی ایشو نے مجھ پر کرپا کی اور مجھے اندھکار سے جوتی میں لیا پریس اللہ ہاللیلویہ شیطان آپ کی آنکھیں بند کر دیتا ہے جب آپ سنسار میں خو جاتے ہیں وہ آپ کو بھید بھاپ بھلا دیتا ہے پریس اللہ لکا پندرہ چودہ سے سترہ پڑیے ایک بیٹا اپنے باپ سے اپنی جیداد لے کے جاتا ہے کہ باپ میں جا رہا ہوں مجھے میرا پیسہ دے میرا حق دے جو میرا حصہ میرا دے پریس اللہ باپ کہتا ہے بیٹے تو اس یوگی نہیں ہے کہ تو اپنے حصہ کو سمال سکے کہتا ہے نائی مجھے میرا حصہ چاہیے اب میں بڑا ہو گیا ہوں مجھے میرا حصہ چاہیے اور وہ حصہ لے کے نکل جاتا ہے چودہ جب وہ سب کچھ خرج کر چکا تو اس دیش میں بڑا اکال پڑا اور وہ کنگال ہو گیا تو جہاں وہ گیا تھا اس دیش میں بڑا اکال پڑا اور کیا ہوا کنگال ہو گیا وہ ایک ایک پیسہ اس کے پاس نہیں تھا مہتاج ہو گیا جو گمان تھا اسے کے اپنے پیسے پر کئی لوگ ہیں جو اپنے پیسے پر گود گمان ہیں میرے پاس پیسہ ہے آج دس لاکھ روپے میرے پاس ہیں میرے بینک میں آج پچاس لاکھ کا بھنگلا ہے میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس میرے بھائی پرمیشور کی نگاہ ہے آپ کے اوپر تو سب پچھے ہیں اگر اس کی نگاہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کی نگاہ ہٹی آپ ایک سیکنڈ میں کنگال ہو جائیں گے آپ نے ہو سکتا ہے اس دولت تو کمانے کے لیے آپ نے پچاس سال لگائے ہوں لیکن میرے بھائی اگر پرمیشور کی نگاہ ہٹ گئی پانچ منٹ میں آپ ختم ہو جائیں گے آپ کا سب کچھ برباد ہو جائے گا وہ کنگال ہو گیا آگے اور وہ اس دیش میں کہ نیواسیوں میں سے ایک کہاں جا پڑا اور اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے کے لیے بھیجا اللہیہ جب پرمیشور آپ سے ہٹتا ہے نا تو شیطانہ کو کہاں پر لاتا ہے باپ آپ کو کہاں پر لاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں پرمیشور بائیبل کا کہتی ہے آپ اس کے آنکھوں کی پتلی ہیں یہ بچہ جو گیا ہے اپنا گھر چھوڑ کر یہ اپنے باپ کی آنکھوں کی پتلی تھا اس کا باپ جو اس سے بہت پیار کرتا تھا آج جب اس نے باپ کو چھوڑ دیا جب باپ نکاس آیا اس پر سے ہٹ گیا جب پرمیشور ہٹ گیا کہاں پر گیا وہ سور چلانے کے لیے میرے بھائی اگر آپ کے باپ پرمیشور نہیں ہے نا تو شیطان آپ کو اس قدر نیچے گرا دے گا آپ سوچ نہیں سکتے اگلا پڑھئے سولوا اور وہ چاہتا تھا کہ ان فلیوں سے جنے سور کھاتے تھے اپنا پیڑ بھرے اور اسے کوئی کچھ نہیں دیتا تھا اور وہ چاہتا تھا میری بائیبل میں لکھا ہے وہ ترستا تھا سور جو کھانا کھا رہے تھے اس کھانے کے لیے ترستا تھا وہ ہلو انسان شیطان انسان کو اتنا گرا دیتا ہے اتنا گرا دیتا ہے وہ ترستا تھا جو سور کھانا کھاتے تھے اس کھانے کے لیے ترستا تھا اچھے کھانے کے لیے نہیں آدمی کے کھانے کے لیے نہیں سور جو کھاتا تھا اس کھانے کے لیے ترستا تھا میرے بھائی جب پرمیشنر آپ کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے نا شیطان آپ کو ختم کر دیتا ہے شیطان آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے فیار سور کی طرح آپ زندگی گزارنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں میرا مکان گروی ہو گیا تھا یاری روڈ کا مکان گروی تھا جس سے میں نے پیسے لیے تھے وہ اس کو بیشنے والا تھا کچھ نہیں تھا ہمارے پاس میں نے سوچ لیا تھا مکان جو ون بیڈروم ہال ہے ابھی ہم ونڈروم کچن میں جائیں گے کیا ہوگا کرزے ہیں کہیں کام نہیں ہے کچھ نہیں ہے پرمیشر کی بڑی کرپا مجھ پر ہوئی جو اس نے مجھے اندکار سے اٹھایا اس دلدل میں سے کھینچ کو اٹھا کر مجھے چٹان پہ کھڑا کر دیا پریس الوٹ میرے بھائی اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں اس لیے اس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے لیکن ہم بھٹک جاتے ہیں پریس الوٹ لیکن ستروں کیا کہتا ستروں بچن جب وہ اپنے آپ میں جب وہ اپنے آپ میں آیا ہالیلویہ آپ کب اپنے آپ میں آتے ہیں آپ کب اپنے آپ میں آتے ہیں آپ کب آپ کو ہوش آتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں غلط پریس الوٹ ہالیلویہ سور کے پاس کب پہنچا سور کا خانہ خانے کیلئے وہ لڑکا کیوں پہنچا کیونکہ وہ سوچتا تھا میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں پریس الوٹ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں جب آپ کا پہنچا تھا میرا پہنچا تھا میں لے آیا جب اس نے اپنی سوچ ہی تو کہاں پر آ گیا سور کا خانہ خانے کے لئے لیکن جیسے ہی اسے ہوش آیا کہ میں کہاں ہوں کہ میں یہ زندگی چینے کے لئے کہ میری زندگی یہ ہے جس دن آپ کو احساس ہوگا کب ہوگا احساس جب آپ پسچتاب کریں گے جب آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں کب آئے گا ہوش آپ کو جب آپ اس کو پہچانیں گے جب آپ جانیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس کو ہوش آیا اور وہ آپ میں آیا تب کہنے لگا کہ میرے پتہ کے کتنے ہی مزدور ہیں میرے پتہ کے گھر میں کتنے مزدور ہیں جو بھوجن کرتے ہیں اس سے اچھا اور میں یہاں پر ہوں کس نے اسے احساس دلایا پتہ آپ کو اس پتہ نہیں حاللویہ آپ کو نہیں پتہ آپ کا پرمیشور ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے آپ گلتیاں کرتے ہیں وہ دکھی ہوتا ہے آپ گلتیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے آج دی تو کل نہیں تو دو دن کے بعد سال سال کے بعد پچیس سال کے بعد میرا بچہ پشتہ تاب کرے اور میں اسے اپنا لوں وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ تو ایک بار پشتہ تاب کر میں تجھے اپنے گلے لگانے کے لئے تیار ہوں تُّ نے کیسا بھی باپ کیوں نہ کیا ہو کیسا بھی باپ کیوں نہ کیا ہو میں تجھے اپنا لوگلے تیار ہوں بس میری اور مڑ میری اور مر مجھے اپنا پتہ کہے مجھے اپنا پتہ کہے اللہ وہ ہمیشہ تیار ہے میرے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں آپ نے کتنے بھی پاپ کیوں نہ کیے ہوں آپ نے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں آپ کسی بھی اپراد میں کیوں نہ فسے ہوں آپ کیسی بھی زندگی کیوں نہ جی رہے ہیں لیکن اگر آپ ہیشو کو پرمیشور کے سامنے آ کر آپ کہیں کہ نہیں مجھے تیری ضرورت ہے اب میں تیرے بینا نہیں رہ سکتا اسی پل وہ آپ کو اپنا بنائے گا اسی پل وہ آپ کو اپنے گلے لگائے گا ہالیلیہ کیا ہوا یہاں پر سترہ اٹھارمہ میں آپ اٹھارمہ میں آپ اٹھ کر اپنے پیتا کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ پیتا جی میں نے سورگ کی ویرود اور تیری درشتی میں پاپ کیا ہے آپ یہاں یوگیا نہیں رہا کہ تیرا پتر کہلا ہوں مجھے اپنے مزدور کی سماندھ رکھ لے اس نے کہا کہ پیتا جیسے اسے حساس ہوا اس نے پشتہ تاب کیا ہے یہ پیتا میں نے تیرے ویرود پاپ کیا ہے میری سالورٹ میری بہین جب آپ کو حساس ہوگا کہ میں نے گلتی کیا ہے میں میں نے غلط کیا ہے میں نے پیتا کے ویرود سورگ کے ویرود پاپ کیا ہے جیسے اس نے محسوس کیا پشتہ تاب کیا وہ پرہو کے سامنے آیا انیسوہ بیسوہ تب وہ اٹھ کر اپنے پیتا کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی تھا کہ پیتا نے اسے دیکھ کر ترس کھایا اور دوڑ کر اسے گلے لگایا اور بہت چوما پریزہ لڑ ہاللیلویہ ایک منٹ کتنے سال تک تھا وہار کافی سال تک کہا تھا دوسرے دیش میں پیتا کو کیسے پتا چلا کی وہ آ رہا ہے ہلو پریزہ لڑ اس کا مطلب یہ پیتا ہر پل کھڑکی میں دیکھ رہا تھا میرا بچہ ایک دن آئے گا میرا بچہ ایک دن آئے گا میرا بیٹا ایک دن آئے گا میرے پاس ہاللیلویہ وہ ابھی دور ہی تھا اس کے پیتا نے اسے دیکھ کر ترس کھایا وہ بیٹا جو ختم ہو چکا تھا وہ بیٹا جس کے کپڑے چتھڑ گئے تھے وہ بیٹا جس کے ڈالی بڑی ہوئی تھی اس کا نہ روپ تھا نہ اس کا کوئی ویش تھا پھر بھی پیتا نے پہچان لیا دور ہی سے پہچان لیا کہ وہ میرا بچہ ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے ایسا ہے ہمارا پیتا ایسا ہے میرا پیتا وہ آپ کے شریر کو نہیں دیکھتا ہے وہ آپ کے شریر کو نہیں دیکھتا وہ آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے اگر آپ رو کر تڑپ کر گھٹلوں میں بیٹھ کر اسے بکاریں گے اے پیتا اے پیتا مجھے تیری ضرورت ہے وہ دوڑ کر آئے گا اور آپ کو گلے لگائے گا وہ دوڑ کر آپ کو گلے لگائے گا ایسا ہے ہمارا پیتا جو کھو گئے ہیں ان کے لئے تڑپتا ہے میرا پیتا جو کھو گئے ہیں ہالیلویا اس پیتا کو میری بہن اگر آپ نے نہیں پہچانا ہے میرے بھائی تو اس کو پہچانی ہے اگر ابھی بھی پیتا آپ کے اندر نہیں ہے اسے لے کر آئیے کیونکہ اس کے بینہ ہم کچھ نہیں ہیں اس کے بینہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں وہ ہے تو ہم ہیں وہ نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں ہیں ہالیلویا دھونڑنے کے لئے آیا پیتا اس بچے کو جو کھو گیا تھا سنسار میں پیسے کا لالچ بدھی کا گھمنڈ شریر کی طاقت ویٹا کی شکتی اس لئے وہ کہتا ہے ارمیہ انتیس کا تینوں چار بدھیمان اپنے بدھی پہ گھمنڈ نہ کریں پریز اللہ اللہ ڈیس کا ڈیس کا ڈیس کا ڈیس کا ڈیس کا میرے بھائی ہم اس کو جانیں اس کو سمجھیں شکریہ ہالیلویا ہوتا کیا ہے مواصد چین ماتھی تیرہ پانچ اور چلوں کو شکلا اماتھی تیرہ پانچ اور چلوں کو آجم کیوں نہیں اس سے پہچان پاتے ہیں ми ہم کیوں نہیں اسے دیکھ پاتے ہیں ہم کیوں نہیں اس کے ہو پاتے ہیں میری پانچ اچھے قچھ بیچ پتریلی بھونو میں پر گیرے جہاں انہیں بہت میٹھی نہ ملی اور گہری مٹھی نہ ملنے کا ملنے کے کاران وہ جلد اگ آئے پر سورج نکلنے پر جل گئے آپ جن نہ پکڑنے سے چک گئے جب آپ کی جنے کھوکلی ہوتی ہیں نا آپ پتہ سے دور ہو جاتے ہیں ہم پھل چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے کہ ہمارے ہمارے اوپر پھل لگے ہر پیڑ چاہتا ہے پھل لگے ہر آدمی چاہتا ہے میں پھلونت ہو جاؤں پریسہ لڑک لیکن پھلونت کون ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے پریسہ لڑک کلیسیا وہ ایک گھر ہے کلیسیا وہ اس تھان ہے جہاں پر پرمیشر ہماری جڑوں کو مضبوط کرتا ہے جو زن ہماری جڑیں مضبوط ہو گئی بھی نہ میرے بھائی اوزین آپ ایشو کو کبھی نہیں چھوڑ پائیں گے اوزین آپ پرمیشر کی اہمیت کو جانیں گے آپ اس کے شکتی کو جانیں گے ہوتا کیا ہے آپ کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں پریسہ لڑک آپ پھل چاہتے ہیں ایک پھل دو پھل تیسرا پھل آپ روز پھل چاہتے ہیں لیکن جڑوں پر کام نہیں کر رہے ہیں جڑیں مضبوط نہیں ہیں پریسہ لڑ اور سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کیوں نہیں آپ کو پتہ لگتا کہ آپ کے جڑیں مضبوط نہیں ہیں کیونکہ جڑیں دیکھتی نہیں ہیں ہلو جڑیں دیکھتی نہیں ہیں پھل دیکھتے ہیں پھل ہمار دیکھتے ہیں ہمار دیکھتے ہیں جڑ نہیں دیکھتی ہیں ہر انسان جو دیکھتا ہے اس پر پسند کرتا ہے جو چیز دیکھتی ہے اس کو اچھا لگ نہیں مجھے دیکھنا چاہیے لوگ مجھے دیکھیں لوگ مجھے دیکھیں میں ہیرو بن جاؤں میں پیسے والا بن جاؤں اچھی نوک نہیں لگ جائے میں باسوان بن جاؤں مجھے دیکھیں لوگ پھل کب لگے گا جب آپ کی جڑ مضبوط ہوگی ہالیلوہیہ پریسہ لڑ اور جڑ دیکھتی نہیں ہے تو آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن پرمیشہ کس سے پیار کرتا ہے جڑ سے پرمیشہ کس کو دیکھتا ہے جڑ کو اس لیے وہ کہتا ہے جو تھوڑے میں وشواسی ہے اسے میں اور دیتا ہوں ہالیلوہیہ پریسہ لڑ کیونکہ وہ آپ کی جڑ دیکھ رہا ہے اگر ہماری جڑ مضبوط نہیں ہے میری بہن تو آپ پرمیشہ کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ چاہے کتنے بھی گیانی کیوں نہ ہو آپ چاہے کتنے بھی آپ کو وچن کی سمجھ آ جائے لیکن اگر آپ کی جڑ مضبوط نہیں ہے تو آپ اس پھل کو جو اوپر لگا ہوا ہے اس کو سمال نہیں پائیں گے نہیں سمال پائیں گے اس پھل کو اس لیے جڑ کا ہونا جڑ کا ہونا بہت ضروری ہے ہالیلوہیہ اور جب اگر آپ کی جڑ مضبوط ہے تو آپ پرمیشہ سے دور نہیں جائیں گے آپ پرمیشہ کے بنے رہیں گے اس لیے پھل کی چنتہ مت کریے مت کوشش کریے کہ میرا پھل لگے کوشش کریے کہ میری جڑ مضبوط ہو میری جڑ مضبوط ہو میں ہلو نہیں طوفان آ جائے آندھی آ جائے کوئی بھی پرستی آ جائے میں ہلو نہیں ہالیلوہیہ جس دن آپ نے یہ سوش اپنے اندر رکھ لی اس دن پھل لگنے ہی لگنے ہیں اور وہ پھل آندھی میں بھی لگے رہیں گے طوفان میں بھی لگے رہیں گے کیونکہ آپ کی جڑ مضبوط ہے پھل تو کبھی بھی آئیں گے جڑ ہمیشہ نہیں آئیں گے ہر موسم میں پھل آئیں گے جڑ ایک ہی رہے گی پریس الوٹ موسم پھلوں کو بدلتے ہیں جڑ کو نہیں بدلتے ہیں پریس الوٹ موسم پھلوں کو بدلتے ہیں پتجن آتی ہے پھر آتی ہے بہار آتی ہے لیکن جڑ جو ہے وہی ہے جو آپ کے پھلوں کو آپ کے لئے رکھتی ہے اس لئے میرے بھائی میری بہین اپنے جڑ کو مضبوط کرئے جس دن آپ کی جڑ مضبوط ہو گئی اس دن وشواس کرئے آپ کے پیڑ پر پھل لگیں گے پھل لگیں گے پھل لگیں گے کوئی کچھ بھی کر لے آپ کا پھل کوئی نہیں لے کے جا سکتا آپ کا پھل نشت ہے آپ کے لئے آپ کا سکھ نشت ہے آپ کے لئے پریس الوٹ آج کا وچن ہم نے سمجھا ہم نے آشیش پائی بولیئے ایشو مسیح کی موسیقی